رحیم اللہمہ کلے ولیے کل حجت کیا حصہ سلواتکا اللہ و اللہ حبہی فی ماذر اسٹاتم و فی کلے سات منساتلہ لبنہار ولیوں و حافظم و قائد مناثرم و دلیلم و اینم حتات اس کے نغون پر زاکاتوں او وطمت و حوفیہا طویلہ یا ربا محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد مجلس دی قبولی اقواستے باوازے منطر سلواتکا سلوات دکڑنا عظیم عبادت ہے سارے ملکے سلواتکا نعرے تکبیر انہیں بھئی علید خالق تنام بہت بلند ہے بلند کر کے چاہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری جو میں حت بلند کر کے حیدری اجازت ہے نا جمعیز کے پاس سارے ملکے سلواتکا بابا جی اپنی مجلس داغاز چند سترہ دکر نہ چانا توجہ کرنی ہے بھئی جان اہدہ پیاں مقروض کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین تا کیا بات ہے بھئی جنگی دراز ہو بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جڑ بولے ہو سلامے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام آہدہ پیاں مقروض کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا بابا جی دعا کرنی ہے اگلی ستر تمن پہ جاسی آہدہ پیاں مقروض کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا اے 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 کیا کہنے بھئی کیا کہنے زندگی دراز ہو بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام زندگی دراز ہو بھئی مقروض کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا اے منا تیرے وجود پہ لانت ہے اس لیے دل میں شدید پیٹ میں کھانا حسین کا ہائے ہائے انہیں سارے آج چاکے قرآن پڑھو ہائے غریب بسم اللہ کے راہ زنگی دراز ہوئے توڑی محبت لے کے چند سترہ اور توڑے حوالے پیا کرے نا آدھا حسین دش تمہیں کیا احتمام کرتا ہے کبلہ مجلے سے ہر بندہ آویند ہے ہر بندہ بلے دا نہیں بلے دا ہوئے جس دگولن علی ربابن چنگا لگ رہے حسین دش تمہیں کیا احتمام کرتا ہے خذا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے خذا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے تم اس حسین کو کہتے ہو رضی اللہ جو اپنے ہر کو علیہ السلام کرتا ہے بھائے 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 اللہ 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 کیا کہنے زنگی دراز ہوئے مالک رنگ لاوین وہ سونا سنے ہیں میری اوقات تو زیادہ دعا کر چھوڑیئے مالک راضی ہو میرا دل ہے کہ میں تو انہوں ایک پیارا جیا کہ سیدھا سنا ہوا سارے امدل اینوئی سارے ملکے سنوات پڑھو انہیں وہی کافی زارے بیٹھے ہو سارے ملکے سنوات پڑھو قبلہ نورجب المرجب شہزادہ علیہ السگر دنگزول ہو جائے مولا حسین باشا پتر نچائی بیٹھن پتر دتارف کرا کے جڑگل کیتی ہے میرا دل لے کہ میں تو ان قسیدہ سنا ہوا چلو میں سنا ہوں قسیدہ یہ میرا ارادہ ہے مینے گی خودن علی کا یہ ہم سے وعدہ ہے مولا علی کے نارے سے جسے بھی بکار ہو جائے بس سمجھ لینا وہی حرام زادہ ہے مولا حسین باشا پتر نچائی بیٹھن پتر دتارف کرا کے فرمارے میرے اسگر کی کیا بات ہے میرے اسگر کی کیا بات ہے میرے اسگر کی کیا بات ہے سواجو کرنی ہے بہنے آزمولا مولا حسین بادشاہ فرما رہا ہے مولا حسین بادشاہ فرماعی میرے ہنسی گر کی کیا بات ہے قدموں کے نیچے جنت پڑی ہے پھٹی میں کہناتے ہیں میرے ہنسی گر کی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے زندہ بات ہے آپ کہنا کریں بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میرے ہنسی گر کی میرے ہنسی گر کی مالک کمون فرمائے توجہ پہنے آج مولا مولا حسین بادشاہ فرمائے شاہد 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 میرے ہنسی گر کی کیا بات ہے قدموں کے نیچے جنت پڑی ہے موٹھی میں کہناتے ہیں میرے ہنسی گر کی کیا بات ہے بسم اللہ کرا میرے ہنسی گر کی کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی میرے ہنسی گر کی کیا بات ہے میرے ہنسی گر کی کیا بات ہے مالک رنگ لامن بہن سونا سنے دوسرا جی وہ تو آڑے بچے جی من شاہی جان مولا حسین بادشاہ شاہ پتر مکود لیچ پہ ٹھائی بیٹھیں پتر دھتارف کرا کے کیڑی گل کی تھی یہ گود میں جو حسین کیا کہنے بھائی کیا کہنے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جو کی جانا جو بے گود میں جو حسین بیٹھ لگے تھا منے گود میں جو حسین بیٹھ لگے تھا منے شکریہ کبریہ کا کر کے کہنے لگے لگتا ہے جیسے بابا اہلی سے میری ملاقات ہے میرے جیو کیا کہنے بھائی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا پچھلے بولو ہاتھ بلند کر کے آئے داری بسم اللہ کرا 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 میرے اسے غرررررررررررکی بات ہے میرے بھائی جان ہر ایک شہر دی وکری وکری سوغات ہوں دیئے جو میں کہ ملتان دا سون حلوہ چک والدیاں ریوڑیاں یار جڑے نے پہ بلیں دے میں تا مٹھی چیز دھنا لیا تو رکھواڑا مو مٹھ ہو جا رہے ملتان دا سون حلوہ چک والدیاں ریوڑیاں اگر میرا کوئی دوست ملتان جا رہے ہے میں ایک سن یار میرے واسطے سون حلوہ لیاں میں اسے طریقے دن آل جائیں ملے مومن کربلا ویندن جواری واسطے انہ دیاں بیویاں انہانو کیا دیاں بیویاں شوہروں کو بھیج کر کربلا بیویاں شوہروں کو بھیج کر کربلا یہ کہے گی کہ جب واپس او گھر لوٹنا اسگر سے میری اولاد لانا کربل کی سوگات ہے میری اصوہرün دیا nay ہائے 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 کیا بات ہے بھSI کیا بات ہے صبح ہادرلا بسم اللہ میری اصوہرürی کعاہ اچھا بھائی جان کچھ بندے آکھ ہے کہ شیر دوبارہ پڑھو تے آج کل جڑھا دور چلدہ پیئے جڑھا بندہ فرمیش کردہ ہے او بھی نہیں گلے دا جائے ویلے دوئی چی دفعہ پڑھیں دے اگر سارے بڑے سوتا میں دوبارہ پڑھدہ جائے ویلے مومن کربلا ویلے انہاں دیاں بیویاں انہاں دے پاسے ویلے کے کےڑی گل کریں دیاں بیویاں شوہروں کو بیدھ کر کربلا یہ کہے گی کہ جب واپس ہو کر لوٹنا اسگر سے میری اولاد لانا کربلا کی توگات ہے میرے اسگر کی جا بات 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 ہے بھائی جان جو شیر واسطے کا سیدھا شروع کیتا ہے مولا حسین بھائی شاہ پتر نجھولی دے ویچ بٹھائی بیٹھن اللہ بات شاہدہ بار بار شکریہ ادا کر رہے جناب ام ربا مولا دیکھو لائیے وے کیا دیئے مولا پہلے بھی تو ساں اللہ ادا شکریہ ادا کی دے مولا بار بار شکریہ ادا کر رہن دی وجہ کیا ہے اس ویلے میرے امام مفکرین بی بی دے پاسے وے کیا دے پین منتوں حاجتوں کا ہے یدر آ گیا ہائے 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 جنا موہے زبانہ انہوں تو بولے نہیں اس ویلہ کرا اس ویلہ کرا جنگی در آ دوے مولا اس ویلے بی بی دے پاسے وے کیا پہ فرمین دیں منتوں خاجتوں کا ہے یدر آ گیا آسرا ماں کا میرے اِن گھر آ گیا اس بھی ادا کی ہر ایک ماں کی جولی میں خیرات ہے میرے اِسیر کی کیا پہ فرمین دیں کیا بات ہے بھائی زندگی دراز ہوئے مالک رنگ لائن بابا جی اگر اجازت ہوئے تھا میرا دل ہیک ہے میں تو انہیں ایک موجزہ سنا ہوا بھائی سارے گلیس ہوتا میں پڑھ سا سار زمین ہندوستان اچھ ایک ہندو راجہ دی حکومت ہائی تے اس دی حکومت دیو اچھ اس دی ریاست اچھ ایک ہندو بر احمد دا گھر ہے توجہ کرنی ہے میاز ہے مولا میں جلدی دی نال پیا پڑھ دا اتھے ایک ہندو بر احمد دا گھر ہے تے اس دی لڑکی نو سہدہ نال پیار ہو گیا ہائے 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 کیا کہنے بھائی اس دی لڑکی نو سہدہ نال پیار ہو گیا راجہ نو شکایت ہوئی کہ فلان فلان بر احمد دی لڑکی ساڑے بھگوانا نو برا بھلاکھ دیئے کوئی اپنا بھگوان بڑھا لیئس اے راجہ وے کیا دے ونیوں اس لڑکی دے باپ نو میرے دروازے دے گہنا ہو اے سپائی ٹور پین اس ہندو بر احمد دے دروازے تے آئے آکے دکل باب کیتا اے ہندو بر احمد بیر آیا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا وے کیا حد ہے کوئی ایسا جرم کوئی ایسا پاپ نہیں کیتا وقت اے فوج میرے دروازے تے کیوں آ گئیے وقت اے فوج میرے دروازے تے کیوں آ گئیے اے سپائی وے کیا حدن تین راجہ دربارے چھڑے ہیں جلدی چال تو سارے نال بھائی جان اے کمدہ کمدہ ہویا دربار دے وے چایا توجہ کرنیا نیازے مولا تو اڈے واسطہ محنت بیا کردہ کمدہ کمدہ ہویا دربار دے وے چایا اے راجہ وے کیا دے میں سنے تیری دھی ساڑے بھگوانا نو برا بھلاک دیے کوئی اپنا بھگوان بڑا لیا اس کیائے ساچے اے وے کیا دے باشا سلامت میرے علمچ نہیں میں گار ویسا ون کے اپنی دھی تو پچسا وقت آکے تو اندسے سا بھائی جان اے واپس آیا اپنی دھی نو بلایا وے کیا دے میری دھی میں نو راجہ دربار سدیا آئی او پی آدھا آئی جو تُو ساڑے بھگوانا نو برا بھلاک دیے کوئی اپنا بھگوان بنا لیا کیا ہے سچے لڑکی مسکرا کیا دیے ہاں بابا اپاک کے ہائے 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 کیا کہلے بھائی اندو لڑکی لاکیدہ بیا پڑھ دا اے وے کیا دے ہاں بابا اپاک کے اے وے کیا دے کچھ میری عزت دا خیال کرے ہاں کیونکہ او جابر بادشاہ ہے ظالم بادشاہ ہے میں نے مروا چھڑے سی تین سزا دے سی چونکہ تُو پتر تہے نہیں تُو دیئے اے وے کیا دے بابا آکھیں تتنہک سلا دے ہاں اے وے کیا دے ہاں دے اے دیئے بابا اے دساتوں میری منگنی نہیں کیتی ہوئی اے وے کیا دے ہاں میری دی اے وے کیا دے بابا اے وقت تُو میری شادی کر چھوڑ وقت کو بادشاہ جانے تے میں جانا تیری جان چھوڑت میں سی کیا کہنے بھئی بسم اللہ کے رباس مکہندہ پیا اے سنو دیئی سلا بڑی پسند آئی اے سنو دیئی دی شادی کر چھوڑی بادشاہ نو شکایت ہوئی کہ فلاں فلاں بر اہمن دی لڑکی دی شادی ہو گئی ہے بادشاہ نو بڑا ناغوار گزریا اے وے کیا دے ساڑے بھگوانا نو برا بلاک گئی تے سزاوی نس ملی توجہ کرنیے بھئی ساڑے بھگوانا نو یعنی ساڑے قداما نو برا بلاک گئی تے سزاوی نس ملی اے وے کیا دے اے دساؤ اس لڑکی دی شادی کی تے ہوئی ہے اے وے کیا دن اتھو دس یا بارہ میل دورے درمیان اچھ ایک جنگلے اے وے کیا دے جیوے لے اے وے لڑکی پے کے گھر داوت کھانے آوے وے تُسا مندسنے وننے تُسا اس دے شوہر نو قتل کر دے منے اس لڑکی نو قید کر کے میرے کو لائے وے چاہے میں اس نو سزا دیوان قید کرنا مار چھوڑا میری مرضی بلین دے آسو نیاز مولا مکہندہ پیان چاہے اس نو سزا دیوان میری مرضی بس کی بلا انہیں ہویا لڑکی لڑکا پے کے گھر داوت کھانے آئے کہ بادشاہ نو شکایت ہوئی لڑکی لڑکا واپس ولے ویندے ہن جنگل دے دامن دے ویچ پہنچن بھائی جان نیاز مولا توجہو جنگل دے دامن دے ویچ پہنچن تا پیچھو گھوڑے ہن دے ٹاپا دی آواز اے لڑکی اپنے شوہر دے پاسے وے کیا دیئے آئی تا ہی میں تن نہیں دس آیا لیکن آج میں دس ہیں دی پہیاں کہ میں محبے آل محمد آن ہائے 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 کیا کہنے بھائی بسم اللہ کرا زنگی در آز ہو بھئے آج میں تن دس ہیں دی پہیاں کہ میں محبے آل محمد آن اوہ راجدی فوج آگئی ہے اوہ نئی چہندہ جو میں سیدہ نال پیار کراں ہن تو اوہ کی جائیں چھپ جاں نہیں تو اوہ تن قتل کر دے سی مروات چھڑے سی بس کی بلا اس نے شوہر چھپ گیا اے فوج کول آئی وے کیا دن اے لڑکی تیرا شوہر کی تھے اے لڑکی وے کیا دیئے کیوں تو انڈساں تساں مار چھوڑو اے وے کیا دن نہیں اصاں نہیں مرندے تیرا سادھا بھگوان زامن بھائی توجہ نیاز مولا جائیں وے لے انہا آکھیں تیرا سادھا بھگوان زامن ہو بھائی جائیں وے لے انہا بار بار آکھیں تیرا سادھا بھگوان زامن تا اس وے لے لڑکی جڑی انہا دن آل گل کی تھی ہے میرا دل لے کہ میں تو انکہ سیدھا سناوا ایک یا دو شیر فضیل دے دو وینڈ تباوے ورد حوالے ممبر نیاز مولا باواز بلندر سلوات میں ہو بھائی جان سلوات ایک ایسی عبادت ہے جس جس خود خدا شریع کی باواز بلندر سلوات میں ہو موسیقی میں بگوان نہیں گن دے جزا ملد دے ہو میں بگوان نہیں گن دے جزا ملد دے ہو میں بگوان نہیں گن دے جزا ملد دے ہو میں بگوان نہیں گن دے جزا ملد دے ہو میں بگوان نہیں گن دے جزا ملد دے ہو میں بگوان نہیں گن دے جزا ملد دے ہو میں بگوان نہیں گن دے ہو میں بگوان نہیں گن دے جزا ملد دے ہو موسیقی 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 انہوں نے اپنی ایک طرح میں چھیک لیں مولے اس لڑکی دے پاندھے وے کیا دے وے اپنے شوہر دے لاتے حد رکیا کم بے اذن اللہ اٹھی اللہ دے اکم دے نال کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے اٹھی اللہ دے اکم دے نال ذکر دی کر سمیں جہاں میلے اس لڑکی دا شوہر زندہ ہو گی ہے اس مولا دا شکریہ دا کیتا ہے اس لڑکی بھی مولا دا شکریہ دا کیتا ہے انہوں نے دیڑا بندہ روڑ دنیت سے آیا ہے میں نے اس لڑکی دا کیا دیا مولا ہاتھ و داؤں میں توڑے ہتھاتھ وہ چھڑے دیا اس لڑے دا دنگل گئے جناب عباس دی اچھا رو لے تروں کے حد پر میرے بات ہو دے سکینہ نہ رو دے میرے بات ہو دے سکینہ نہ رو دے میرے مالا دے دے نہ مٹی آتسا دے میرے مالا دے دے نہ مٹی آتسا دے میرے بات ہو دے ہاتھ و دے نہ مٹی آتسا دے میرے بات ہو دے ہاتھ و دے نہ ہاتھ و دے vain